آج کل زیادہ لوگ جو ہے وہ سسٹم کے اوپر بیٹھے ہیں کمپیوٹر کے اوپر بیٹھے ہیں لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہیں اب جب شام کو ہم اٹھتے ہیں تو یہ جو گردن ہے نا یہ جو پٹھے ہوتے ہیں سپیشلی یہ یہ والی جگہ ہیں یہ نہ یوں ہوتی ہیں نہ یوں ہوتی ہیں نہ یوں ہوتی ہیں یہ شام کو شدید قسم کا درد ہوتا ہے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ آخر ہے کہ آپ کام تو نہیں چھوڑا جا سکتا اب یہ درد کیوں ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچیں دیکھیں زشان صاحب جو گردن ہے اور جو ریڈ کی ہڈی ہے ہماری بسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے دو خم رکھیں وہ ایک آپ کی گردن میں ہیں ایک آپ کی کمر میں ہیں یہ خم آگے کی طرف ہوتے ہیں اور یہ خم اگر نارمل رہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن ہوتا کیا ہے کہ مسلسل کافی سال ہم بڑی محنت کے ساتھ اپنی گردن اور کمر کے جو خم ہیں ان کو خراب کرتے ہیں اور یہ سیدھے ہو جاتے ہیں یہ خم ہوتا ہے اور ہم اس کو سیدھا کر دیں اور ہم اس کو یوں جھک کے بیٹھ کے یا گردن کو جھکا کے تو یہ خم ہم بڑی محنت کے ساتھ سالہ سال کی محنت کے بعد جا کے یہ خراب ہوتے ہیں اور جب یہ خراب ہوتے ہیں تو آپ کو درد ہونا شروع ہوتا ہے یہ ایک دن کا کام نہیں ہے یہ کئی سالوں کی محنت ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے پہلے مجھے یہ بتائیں نا یہ یوں اب نہیں بیٹھ سکتے ہیں ہم تو کیسے کیا بیٹھ کریں میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کا جو سر کا وزن ہے نا وہ تین چار کیجی جو ہے پانچ کیجی یہ اہولڈ کیا ہوا ہے آپ کے گردن کے پٹھوں نے اور ریڈ کی ہڈی کون سے پٹھوں نے یہ کیا ہوا ہے گردن کے جو آپ کے پٹھے ہیں ان کے اوپر یہ آپ کا سر کا جو وزن ہے جو آپ کی ساری موومنٹ ہے وہ ان پٹھوں کے اوپر ہے اور سٹرکچرلی آپ کی جو ریڈ کی ہڈی ہے اس کے اوپر آپ کا جو سکل ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر نارمل جو آپ کا اللہ تعالی نے جو رکھا ہے ورجن اگر نارمل رینج سے آپ سر کو تھوڑا سا ون سینٹی میٹر آگے کو موو کرتے ہیں تو آپ کا جو سر کا وزن ہے وہ ان پٹھوں کے اوپر ڈبل ہو جاتا اچھا اگر پانچ کیجی ہے تو جو لوڈ ہے آپ کے پٹھوں کے اوپر وہ ٹین کیجی ہو گیا اچھا یعنی کہ آپ پانچ کیلو کے لیے یہ پٹھے بنیں آپ نے گردن کو جھکایا تو آپ اس کے اوپر لوڈ ہے دس کیجی کا لوڈ چاہ چلا گیا یہ ون سینٹی میٹر کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اس سے زیادہ بڑھاتے جائیں گے تو یوں لے آتے ہیں تو آپ یہاں پہ ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پٹھوں کو ریڈ کی ہڈی کو کتنا زیادہ لوڈ جو ہے وہ ان کے اوپر پڑ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بیسیکلی یہ ہے اور جب ہم کافی مسلسل یہ محنت کرتے رہتے ہیں گردن جھکا کے رکھتے ہیں تو ہمارے جو پٹھے ہیں وہ مسلسل تناہوں میں ہیں وہ فٹیگڈ ہیں وہ اپنی طاقت سے زیادہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب وہ اپنی طاقت سے زیادہ کام کر رہے ہیں اور ان کو آپ ایکسسائز نہیں کر رہے آپ ریلیکس نہیں کر رہے تو الٹی میٹلی وہ پٹھے آپ کے پھر آپ کو درد کرنا شروع کر دیتے ہیں ان میں ٹرگر پوائنٹس بن جاتے ہیں جو پٹھے ہیں نا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے پٹھےوں کی جو موومنٹ ہے آپ دیکھیں کہ یہ والی موومنٹ ہے وہ اس طرح نہیں ہے سلائیڈن وہ آپ کے جو فیلمنٹس ہیں جو آپ کے جو فائبرز ہیں مسلس کے وہ یہ ایکٹین مایوسین فیلمنٹ یوں موو کرتے ہیں یہ موومنٹ ہے اب یہ موومنٹ اگر بہت دیر کے لیے یہ پٹھے کھچاؤں میں رہیں گے تو یہ یہاں پہ سٹک ہو جائیں گے کئی جو فائبرز ہیں بالوں سے بریق پٹھے جو ہیں وہ ریشے ہوتے ہیں پٹھوں کے وہ پھر سٹک ہو جاتے ہیں جب وہ سٹک ہوتے ہیں تو پھر آپ ہلکی سی بھی فٹیگ دھو آپ تھوڑی سی بھی کام کر لیں تو آپ کی گردن آپ کا سر ایون آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں کانوں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر آستہ آستہ یہ درد جو ہے یہ آپ کے بازوں میں جانا شروع ہو جاتی ہے تو یہ سارا شروع ہوتا ہے آپ کے بیڈ پوسٹر سے آج کل چونکہ موبائل آپ تو کام کرتے ہیں لیکن موبائل جو ہے وہ آج کل ہر بندہ بچے سے لے کے دو سے تین سال کے بچے سے لے کے جو ہے وہ اسی نوے سال کے جو بزرگ ہیں وہ بھی آج کل موبائل پہ ہی ہیں تو یہ ایک بہت سٹن چینج آیا ہے اس لیے یہ پروبلمز بھی بہت بڑھ گئی ہیں بڑھ گئی اسی وجہ سے اب تو بقاعدہ نام رکھنے شروع کر دی ہیں جو میڈیکل پروپروفیشنلز ہیں مثلا ٹیکسٹ نیک اچھا گردن جو اب گردن درد نہیں اب ٹیکسٹ نیک ٹیکس نیک ہے کہ آپ نے گردن جھکائی رکھی آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو اس کے وعی سے جو آپ کی کمر جو آپ کی گردن میں درد ہے اس کو ٹیکس نیک کا نام دے دی ہے ٹھیک ہے اب اس میں آگے بہت ساری جو ہیں وہ ڈیفرینشیشنز آ رہی ہیں لیبل کیا جا رہا ہے کہ ہر پروپلم کو ڈیفرینٹلی لیبل کیا جائے ٹھیک ہے یہ تو ایک ہوگی کام کی مین وجہ گردن میں درد دوسرا سٹریس ایک تو آپ آپ فیزیکلی کام کر رہے ہیں دوسرا آج کل سٹریس بہت زیادہ وہ فیزیکل بھی ہے وہ منٹل بھی ہے وہ فینینشیل بھی ہے تو وہ سٹریس بھی جو ہے آپ کے گردن کے پٹھے ڈریکٹ ایفیکٹ ہوتے ہیں سٹریس کی وجہ سے کنڈیشن میں ہو تو آپ کی یہ چیزیں بھاری ہو جاتی یہ جگہ درد کرنے لگ جاتی ٹھیک ہے تو یہ اس کا ڈریکٹ جن لوگوں کو سٹریس زیادہ رہتا ہے سپیشلی خواتین میں ان کی بھی گردن جو ہے وہ ان میں بہت شدید درد ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور وہ میڈیسن سے بھی آپ شروع میں میڈیسن یوز کرتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ اوور دا یئرز جب آپ کے مسلز ویک رہتے ہیں یا سٹریس میں رہتے ہیں تو ان میں پھر وہ ٹرگر پوائنٹس بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ ٹرگر پوائنٹس آپ کو ہلنے نہیں دیں گے آپ تھوڑا سا کام کر لیں گے تھوڑی سی آپ کی فوکس کام کر لیں گے تو وہ آپ کی نیک میں در شروع ہو جو جائے گی اس کے لیے پھر آپ کو ان ٹرگر پوائنٹس کو ریلیس کرنا اور ان پٹھوں کو مضبوط کرنا چونکہ پٹھے کمزور ہوئے ہیں مسلسل کام کر کر پٹھے کمزور ہوئے ہیں ٹھیک ہے آئیکس سائز اور فٹیگ اس میں بہت فرق ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں ہم سمجھنا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں تو شاید ہم active ہیں نہیں آپ نے اگر آئیکسسائز نہیں کی تو آپ کے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں فٹیگ کی وجہ سے ٹھیک ہے جو آپ سارا دن کام کر رہے ہیں جو آپ گھر رہے ہیں جو آپ آف آفیس جا رہے ہیں اس سے آپ کے جو مسلز ہیں وہ فٹیگ میں جا رہے ہیں وہ ایکسرسائز نہیں ہیں ایکسرسائز وہی ہے کہ جو آپ نے آدھا پونہ گھنٹہ نکالا پروپر ورک آؤٹ کیا ایکزرشن کی وہ آپ کی ایکسرسائز ہے سارا دن آپ کام کے سلسلے میں پھٹتے رہے ہیں وہ ایکسرسائز نہیں ہے اب اس کا کیسے بچیں کیا کریں پوسچر دو کوششن ہے ایک بچیں کیسے ایک ہو گیا ہے تو کیا کریں اچھا زشان صاحب اس کے دو ایسپیکٹس ہیں دو پہلو ہیں ایک تو اس سے بچا کیسے جائے بچنا ہے آپ نے اپنا پوسچر ٹھیک رکھ کے اور اس کی ایک سیمپل سی کی ہے کہ آپ نے کوئی نہ اپنی گردن کو جھکانا ہے اور نہ اپنی کمر کو جھکانا ہے اگر آپ کو کوئی چیز جھکانے کی ضرورت پڑے تو آپ نے اپنی نظروں کو جھکانا ہے گردن کو نہیں جھکانا یوں نہیں کرنا آپ نظر کو یوں نیچے کر لیں پوسچر آپ کی چسٹ جو ہے ہمیشہ جب بھی آپ بیٹھیں تو آپ کی چسٹ اوپن رہنی چاہیے شولڈر کھلے رہنے چاہیے ٹھیک ہے یہ نارمل پوسچر ہے اگر آپ یوں بیٹھیں ہیں شولڈر آپ کے بند ہیں اور گردن جھکی ہوئی ہے تو پھر آپ کے ساری کمر اور سارے آپ کے جو مسلز ہیں وہ سٹریس میں ہیں اور آلٹی میٹلی آپ نے نیک پین کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے دوسرا کہ ہو گیا ہے اس میں ایک چیز کہ اب موبائل ایس ایم ایس کرنا ہے میسیج کرنا ہے تو یہاں پہ لاغے کر رہے ہیں اس کو بالکل یہاں پہ لاغے کر اگر آپ نے گردن کو بچانا ہے فور لانگر پیریڈ ایک آدھی دفعہ تو آپ کر لیں لیکن اگر آپ مسلسل یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو موبائل اوپ تو دوک ساو اگر میں یہاں پا لے کے جاؤں گا تو میرے میسید تیدر ادھر الپارلن کے پھر میرا خیال ہے کہ مشکل ہو جائے گا لوگوں کی مشکل ہو جائے گا یا آپ نے سکرین کی لائٹ کم کر لیں ٹھیک ہے مطلب جو پریکٹیکل چیز یہ ہے اگر آپ نے نیک کو بچانا ہے تو آپ نے اپنا موبائل اوپر لے کے اوپر لے گا رہا ہے یا آپ نے چیئر نیچے گا نہ کہ آپ نے اپنا جو ہے گردن نیچے نا کریں گردن نیچے ایس ایس ای آپ کا لیپ ٹاپ ہے ٹھیک ہے کہ اگر لیپ ٹوپ آپ کا بہت نیچے ہے کیونکہ اب یہ جو ورک فرم ہوم ہوا تھا اس سے لوگوں کے سارے پوسٹر خراب ہو یہ زیادہ پرابلمز ورک فرم ہوم سے شروع ہوئیں ٹھیک ہے بعد میں اسی طرح کمر کا بھی سیم ہی ہے کہ آپ نے اپنی چسٹ کو کی اس میں یہ ہے کہ آپ نے چسٹ اوپن جب آپ چسٹ اوپن رکھیں گے تو آپ کی نیک بھی سیدھی رہے گی اور آپ کو اگر سکرین ہے تو سکرین کو آپ سامنے لے لیں یہ تو ہے اس کی پریونشن ٹھیک ہے ہو گئے ہے تو کیا کریں ہو گئے ہے تو اب اس میں یہ آپ کے پتھے کمزور ہو چکے ہیں اگر ہو گیا تو ہاں جی ان میں ٹرگر پوائنٹس بن گئے ہوئے ہیں میڈیسن آپ نے کھالی ہوئی ہے میڈیسن میں کیا ہے مسل ڈیلیکسنٹ ہیں لوگ کھاتے ہیں پین کلر کھالیتے ہیں اور پھر وہ بھی مہینے دو دو ہی ہیں دو ہی ہیں یہ آپ نے وائٹامنز لے لے لیے ہیں یہ دو چیزیں ہیں تین جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ نے لے لے کہ آپ یوز ٹو ہو گئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب اس کا حال ہے کہ آپ نے ریہیبلیٹیشن فیزیو تھرپی میں جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ ٹرگر پوائنٹس ریلیز کرنا ہے آپ نے کسی ایسے بندے کے پاس جانا ہے جس کو پتا ہو کہ یا اس کی کیا ہے اور اس کیا ہے کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے اور مسل کی ری ایڈیوکیشن کرنی ہے مسل کو دوبارہ سٹرینٹھن کرنا ہے کہ یہ آپ کو اب بار بار نہ ہو ایک تو ہے کہ آپ نے پین سے جان چھڑانی ہے وہ تو آپ میڈیسن اور چھوٹی چیز سے بھی آپ چھڑا سکتے ہیں لیکن آپ نے اس بیماری سے جان چھڑانی ہے اس درد سے جان چھڑانی ہے تو وہ پھر آپ کو اپنے مسل کو دوبارہ سٹرینٹھن کرنا پڑے گا تھرہو ایکسسائز کوئی ایکسسائز بتا دیں ہماری آڈینس کو اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو آپ کے جو مسلز جو سٹرک ہوئے ہیں ان کو کھولنا ہے وہ آپ یہاں تو ہم ہاتھ سے کھولتے تھے اب ہم اس کو نیڈلنگ سے کھولتے ہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے نا لوگوں کے پاس بہت زیادہ آپ نہیں جا سکتے تو ہم ایک دفعہ اس کو کھول کے تھرہو ڈرائی نیڈلنگ یا جس کو آپ آکوپنکچر کہہ لیں اسی طرح کا ایک پروسیجر ہے پھر ہم اس کو ایکسسائزز کراتے ہیں گردن کی difficult جیسے آپ ہاتھ یہاں پہ رکھ کے اس کو آپ یوں پیچھے دبا سکتے ہیں گردن کو پیچھے دبائیں آپ کے یہ والے مسلز استعمال ہوں آپ ہاتھ سامنے رکھ کے آپ کے یہ والے مسلز فرنٹ والے یہ استعمال ہوں یہ ہاتھ سامنے رکھ کے یہ زور لگایا آگے لیکن ہاتھ کو مت ہلنے آپ کے یہ والے پٹھے یہ والے پٹھے استعمال ہوں گے پھر یہ آپ یہاں پہ ہاتھ رکھے تو آپ اس کو سائٹ پہ پھر اسی طرح دوسری سائٹ پہ لیکن یہ ایک دفعہ آپ evaluate لازمی کرائیں گے اگر آپ کے وہ trigger point release نہیں ہوتے تو پھر exercise سے درد بڑھ سکتی ہے وہ کم شاید نہ ہو تو مطلب پہلے trigger point release کروانے کے بعد ایک دفعہ اس کے بعد یہ exercises daily base پہ کر لیں تو پھر جن لوگوں کو گردن میں درد کا problem رہتا ہے یا تک یہ ساروں کا وہ ان کو دوبارہ نہیں ہوگا آپ نے rehabilitation میں جانا ہے rather than کہ آپ کہیں جی میری درد سے جان چھڑیں ٹھیک ہے آپ rehabilitation میں جائیں گے muscles آپ کے strong ہوں گے تو آپ دوبارہ آپ کو وہ problem نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ساری زندگی اس pain کے ساتھ جانا ہے ٹھیک ہو گیا thank you so much thank you łych آپ's میں کچھين ہے شہر장 میری آپ wat ہے آپ